اسلام علیکم میں ہم محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں یور لیگر رائٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انتہائی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سٹے آپ نے عموماً اپنی زندگی میں سنا ہوگا کسی شخص کے ذریعے کہ ابھی میں نے سٹے لے لیا ہے چونکہ میرا جھگڑا ہو گیا تھا فلان زمین میں نے خرید دی تھی اس نے مجھے بیچی کنی میں عدالت سے سٹے لے کر آ گیا ہوں تو اسٹے کے بارے میں آج سمجھنا ہے کہ ہم نے اسٹے ہے کیا اس کی ٹائپس کیوں کیوں اتنی اہمیت ہے عدالت کن صورتحال میں دے سکتی ہے کہ کن صورتحال میں نہیں دے سکتی اور پاکستان کا کیا قانون ہے اس کی اوپر تو سب سے پہلے تو آپ کو بتایا جائے کہ اسٹے جو لیٹرل میننگ میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب تو بنتا ہے رک جانا لیکن جو ہی ہم اس کو اگر ہم لیگل ٹرم میں سمجھتے ہیں تو لیگل ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عدالت کا آرڈر ہے جس میں ایک شخص کو عدالت کہہ رہی ہے کہ تم یہ کام کرنے سے رک جاؤ یا سٹیٹس کو ابرکر آ رہا دو سٹیٹس کو یہ ہوتے ہیں کہ ایک سیچویشن کو نویت نہ تبدیل کی جائے جن کا تو رکھا جائے اس کام کو تو اگر اب اس کی اگزمپل سمجھ جائے تو اگزمپل کچھ یوں ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک اے ہے اے کسی شخص کا فرضی نام ہے وہ کسی زمین کے اوپر کوئی کنسٹرکشن ریز کر رہا ہے لیکن ایکچولی وہ جو زمین ہے وہ بلانگ کرتی ہے بی کی بی اس کا مالک ہے بی آجاتا ہے عدالت کے اندر اور عدالت میں آگے کہتا ہے جی کہ یہ تو میرے سے زیادتی کر رہے ہیں جی کہ ایک تو زمین میری اوپر سے یہ قبضہ کر کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور زمین بلڈنگ بنا رہے ہیں تو لہٰذا اے کو روکا جائے تاکہ یہ میری رائٹ کو انفرنج کر رہا ہے جی اس کو میری دادرسی کی جائے تو عدالت کیا کرے گی کہ ان دونوں پارٹیز کو سنے گی سننے کے بعد وہ بی کے حق میں اگر اس کا بادیوں نظر کیس سٹرانگ بنتا ہے اور ارپیرے بل لاس کا جو پیمانہ ہے وہ بھی اس کی طرف ٹیلٹ کرتا ہے کہ اگر یہ نہ ملا تو نقصان اسی کو ہوگا اور تیسرا سہولت کا توازن دیکھتے ہوئے کہ بھی یہ سہولت کس کو ہوگی وہ بی کو یہ سٹیج گرانڈ کر دے گی اب سٹیج مل جائے گا تو بی کیا کرے گا جی بی کے پاس وہ آرڈر لے کے جائے گا وہ آرڈر لے کے جائے گا جا کے دکھائے گا جی اے صاحب کو کہ یہ عدالت نے آپ کے خلاف آرڈر کر دیا لہذا اب دوبارہ آپ نے اس پراپیٹی میں انٹرفیرنس نہیں کرنی تو یہ اگزیمپل سے جنرلی اس ٹاپک کو سمجھے جا سکتا ہے اگر اگر بات کی جائے کہ پاکستان کا کون سا قانون ہے تو اس کے اندر جو مینلی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سٹے کے لیے تو وہ تو استعمال کیا جاتا ہے انجنکشن اور انجنکشن کے بارے میں جو قانون ہے وہ ملے گا آپ کو سپیسیفک رلیف ایکٹ کے اندر اس کے اندر سرحات سے آپ کو یہ ملے گا کہ یہ انجنکشن ہے کیا اس کی ٹائپس کتنی ہے کس طریقے سے گرانڈ کیا جائے گا کہاں کہاں ریفیوز کر دیتی ہے کورٹ جبکہ اس کا جو پروسیجر ہے کہ آپ نے یہ لینا کیسے ہے وہ آپ کو کوڈ آف سیول پروسیجر کے آرڈر تھرٹی نائن کے اندر ملے گا اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی دو جگہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور جگہیں ہیں مسائل کے طور پر سیکشن نائنٹی فور بھی ہے سپلیمنٹل پروسیڈنگ کا اس کے اندر بھی آپ اس کی درخواست دے کے آرڈی رننگ ٹرائل کے اندر یا کیس کے اندر آپ اپلیکیشن دے کے سٹے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مارا آئین پاکستان جو سب سے بیسک لاؤ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں سارے مشینری پوری مشینری کام کر رہی ہے اس کے بھی جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے جو ریٹ جوریس ڈکشن ہے ہائی کورٹ کی تو ہائی کورٹ کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی کسی معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کی پیکیولئر سرکمسٹانسز کو سمجھتے ہوئے وہ سٹے گرانٹ کر سکتی ہے لیکن وہاں پر بھی سٹے نہیں وہاں پر انجنکشن کا لفظ یوز کیا گیا یہ غلط العام ہے کہ ہم جی سٹے مل جائے بسکل وہ انجنکٹیب آرڈر ہوتا ہے پرمنٹ انجنکشن ہوتا ہے یا تیمپریری انجنکشن ہوتا ہے اب اگر ہم آتے ہیں اس کی ٹائپس کے اوپر تو آرڈی میں نے جو پہلے بتا دیا کہ اس کی جو موٹی جو قسم ہے وہ ہے تیمپریری انجنکشن اور پرمنٹ انجنکشن تیمپریری انجنکشن تو سمپلی جیسے گا جو فرضی طور پر دیا جاتا ہے جو ایک طریق سے دوسری طریق تک یا ایک آرڈر سے دوسری آرڈر تک اور اگر دیورنگ ٹرائل اگر کوڈ نے وہ آرڈر نہ کیا تو وہ ختم سمجھا جائے گا یہ تیمپریری انجنکشن کہلاتا ہے جبکہ جو پرمنٹ انجنکشن ہے پرمنٹ انجنکشن تب گھی دیا جاتا ہے جب دونوں پارٹیز اپنی دعویٰ جواب دعویٰ اور تمام شہادت کنکلوڈ کرنے کے بعد جب عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے تو جس کی حق میں فیصلہ سناتی ہے اس کی حق میں پرمنٹ انجنکشن دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو شخص ہے جو انٹرفیر کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس پرابٹی میں انٹرفیر نہیں کر سکتا یہ مین دو ٹائپس ہیں اس کے علاوہ ان کی سب ٹائپ ہے جس کو انٹریرم انجنکشن بھی کہتے ہیں انٹریرم انجنکشن کی جو بیسیک جو وزڈم ہے اس کو گرانٹ کرنے کی وہ یہی ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کو سن کے فیصلہ کرنے کی بجائے آپ ایک پارٹی کو سن لیں کیونکہ یہ موقع ایسا ہے یا سیچویشن ایسی ہے کہ اگر دونوں پارٹیز کو سنا جایا جس میں ٹائم کنزیوم بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو پارٹی افیکٹیڈ اس کا رائٹ بھی متاثر ہوگا فار ایسیمپل اس کی مثال اس طرح یہ لینے کہ ایک شخص عدالت میں آیا عدالت میں آیا کہ میری زمین کے اوپر یہ قبضہ کر لیا اور اس کو الینیٹ کرنے لگے وہ چلا گیا عدالت آگے کہتی نہیں کہ دوسرے بندے کو بلاو بھئی دوسرے بندے کو سننے تو اس میں دیری ہو جائے گی تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو صرف اسی کی دعوے کے اوپر اور اسی کے سٹینس کے اوپر اور اسی کے افیڈیوٹ جو اس نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو انٹیرم انجنکشن دے دیا جائے اور نیکسٹ ہیرنگ پر جب دوسری پارٹی آ جائے گی اس کو نوٹی سے سرب ہو جائیں گے تو دونوں کو سننے دوبارہ فیصلہ کر دیا جائے گا تو جب انٹیرم انجنکشن کو دونوں پارٹی کو سننے جاتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تیمپریری انجنکشن میں اور تیمپریری انجنکشن جب ایڈ دی اینڈ آف ڈیسیئن وہ پرمنٹ انجنکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے جس کو آپ منڈیٹری انجنکشن کہہ سکتے ہیں منڈیٹری انجنکشن ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آرڈر کرنا ہے کہ تم یہ کام کرو اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے کنسیوکنسز اللہ دا ہوں گے فار ایکزمپل منڈیٹری انجنکشن کو آسانی سمیں سمجھنے کا طریقہ کریے کہ اگر ایک کوئی شخص آپ کے گھر کے سامنے ایک انچی بیلڈنگ کھڑی کر رہا ہے تو آپ عدالت میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میرے جو ہوا کا رستہ ہے اور روشنی کا رستہ ہے اس کو روک رہے تو لہٰذا اس کو منع کیا جائے کہ یہ خاص سٹوری سے اوپر بیلڈنگ کو کنسٹرکٹ نہ کریں یہ ہے منڈیٹری انجنکشن اب اس میں کچھ چیزیں جو سمجھنی چاہیے آپ کو کہ جس کے حق میں ہو گیا مطلب ایک پلینٹیف ہے مودعی اس کے حق میں انجنکشن مل گیا اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو اس کی ایک کاپی مصدقہ نکل جو ہے اس نے اپنے حلقہ پٹواری کو بھی فرام کرنی چاہیے اگر یہ جو انجنکشن ہے یا اس کا جو کیس ہے یہ کسی زمین سے یا پلوٹ سے یا گھر سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو لازم ایک کاپی اس انجنکٹیف آرڈر کی جو کنسرنٹ پٹواری ہے اس کو بھیجنی چاہیے تاکہ پٹواری کے ریونیو ریکارڈ کے اندر اس چیز کی انٹری آجائے کہ چونکہ جی اس زمین کے اوپر یا خاص پرٹیکلور پورشن آف لینڈ کے اوپر انجنکشن گرانٹ کیا گیا ہے تو لہٰذا کوئی دوسرا شخص آ کے اگر اس کو بیچنا چاہے تو وہ کہے گا نہیں جنیس کے اوپر آرڈر موجود ہے لہذا جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جو جس کے خلاف ہوا ہے آرڈر یہ اس کے پاس اس کا رائٹ یہ ہے کہ وہ اس کی نگرانی میں جس کو ہم ریویشن کہتے ہیں وہ نیکسٹ فورم میں اس کو فائل کر سکتے ہیں نیکسٹ فورم میں جا کر بھی اس نے تین ہی انگریڈینٹس کو توڑنا ہے اس کے سٹیک ہے گرانٹ کرنے بھی بھی تین انگریڈینٹس ہیں اس کو ختم کرنے یا ڈسمسل کرانے میں بھی تین ہی انگریڈینٹس کو توڑنا ہوتا ہے آپ نے وہ مینلی یہ ہے کہ آپ کا ایک تو بادی و نظر کیس بننا چاہیے تھا کہ آپ کا کیس اتنا سٹرانگ ہے اور آر آر آن بیسیز آف اویلیبل ڈاکومنٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا اس کیس کو یہ آپ عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جیت جاؤں گا یہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہے اس کے اندر میں مالک آ رہا ہوں اس کے اندر میں ہوں دوسرا ارپیرابل لاز کو دیکھنے کہ ارپیرابل لاز کس کو ہو رہا ہے اور تیسرا اس میں سہورت کا توازن دیکھنے جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو کہ ایک انجنکشن ملا تھا انہی تین چیزوں کو ہائر فورم میں انڈر ریویجن آپ نے ان کو توڑنا ہے آپ اوپر دوسری پارٹی یہ ہی جا کے کہے گی نقصان تو میرا ہو رہا تھا یہ تو آرڈر لور کوڈ نے اس کے حق میں کر دیا میرا بادیوں نظر کیس بنتا تھا عدالت نے میس ریڈ کرتے ہو اس کے حق میں یہ کر دیا تو اس کے تحت وہ ریویجن میں جا کے اس آرڈر کو توڑ سکتا ہے اب اس کی ایک اور کنسیکوینس ہے کہ جب ایک عدالت نے آرڈر انجنکشنیف آرڈر دے دیا اس کے بعد اگر دوسری پارٹی اس کے اندر ویل فل ڈسو بیڈینس کرتی ہے اس کی ایک عدالتی یہ حکم نام ہے جس کی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ نے عموما لکھا ہوگا کہ یہ توہین عدالت کا نوٹس پہنچ گیا یہ توہین عدالت فائل کر دی گی تو اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بیان بتائیں گے کہ یہ ہے کیا یہ کس طریقے سے فائل ہوتی ہے اس کا پروسیجر کیا اور کتنی یہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے لیکن آج کی اس ویڈیو کے میں اندر ہم نے آپ یہیں تاکی بیان کیا کہ سٹے ہے کیا شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکس ویڈیو میں